اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ ایک بہت ہی پیارا آئی میک اپ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ لوگ یہ میرا میک اپ جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج جو ہے میں میں نے جو ہے سارا بیس وغیرہ جو ہے وہ میں نے بنا لی تھی آئی کو کنسیل کر لیا تھا تو یہ میں نے جو ہے بلینڈنگ برش لے کے لائٹ براؤن کلر جو ہے میں نے آئی شیڈو پیلٹ میں سے لیا تھا جو کہ میں نے گلیمرس فیس کی آئی شیڈو پیلٹ ہے وہ یوز کی ہے اس کو لے کے میں نے کریز ایریا میں اچھے طریقے سے لے کے سے بلینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ بلینڈنگ جو ہے میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ سکھاتی رہتی ہوں اس کے بعد میں نے اسی گلیمرس فیس کے آئی شیڈو پیلٹ میں سے ایک ڈاگ گولڈن کلر کا جو ہے وہ آئی شیڈو لے کے یہ براؤنگ کو جو ہے میں نے ہائی لائٹ کر لیا تھا ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں براؤنگ کے اوپر سلور سلور کلر کا ہائی لائٹ ہم یوز کرتے ہیں گولڈن بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ اپنی چوائس کے جس طرح کا مرضی جو ہے دل کرے آپ کا آپ لوگ جو ہے آئی شیڈو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے فنگر کی مدد سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ لوگ کے سامنے کر رہی ہوں آپ لوگ کو صرف بلینڈنگ آنی چاہیے تو آج جو ہے میں میک اپ کی پریکٹس کر رہی تھی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی تھی تو ایک آنک کے اوپر میں نے یہ جو ہے سلور کلر کا میک اپ کیا ہوا تھا اور دوسری آنک پہ میں سکائی بلو کلر کا میک اپ جو ہے وہ کر رہی تھی گلیمرس فیس کا جو ہے آئی شیڈو پیلٹ یوز کرتے ہو تو یہ میں نے برش کو لے کے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے میں نے یہ سکائی بلو کلر کا آئی شیڈو لے کے اس کے پورے آئی بول کے اوپر میں نے اچھے طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں لگا لیے اور اس کو جو ہے یہ لائن جو یہاں آئی بول کے اوپر پڑھ رہی ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ اچھے طریقے سے خوبصورت سا ہمارا جو ہے وہ آئی میک اپ لگے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے ڈیفرن طرح کے لکس جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں گلیمرس فیس کا جو آئی شیڈو پیلٹ ہے اس میں بہت زیادہ ورائٹی آپ لوگ کو ملتی ہے اس میں میٹ بھی ہوتے ہیں شیمری شیڈ بھی ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو یوز کر کے اپنی چوائس کے اکورڈنگ اور اپنی ڈریس ریزائننگ کے اکورڈنگ آپ لوگ میک اپ کر سکتے ہیں اب میں نے دوبارہ برش لیا ہے اس کو بلینڈگ برش لے کے دوبارہ میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے میک اپ کو بلینڈ کر رہی ہوں اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے میں نے یہاں ایک اور برش لے کے لائٹ شاکنگ پنگ سا جو ہے وہ میٹ شیڈ لے کے اسے بھی یہاں بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا یہ آئی لکھ ہے وہ اور ہی اور ہی خوبصورت نظر آئے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں آئی لائنر مسکارہ لگا کے لیشز لگائیں گے تو آپ لوگوں کا لکھ کمپلیٹ ہو جائے گے اگر آپ لوگ یہاں کورنر بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے یہ کریئٹ کیا رہی ہوں برش کے مدد سے لائٹ براؤن سا جو میں نے سب سے پہلے لیا تھا گریز ایریا پہ وہ ہی لائٹ براؤن شیڈ یہاں لے کے میں کورنر کے اوپر اس کو رکھ کے بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ بلیک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا جو ہے یہ بلیک شیڈ بھی لوں گے اور اس کو بس کورنر کے اوپر رکھ کے بلینڈ کروں گے بلینڈ کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ اپنے میک اپ کو بار بار ریفریش بھی کر سکتے ہیں یہ برش کی مدد سے میں نے پھر وہ ہی آئی شیڈو جو میں نے پہلے یہ سکائے بلو لیا تھا وہ ہی دوبارہ لے کے اس کو میں اوپر لگا کے آئی وال کے دوبارہ ریفریش کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی پھر میں نے اسی آئی شیڈو پیلٹ میں سے ایک سیلور سا شیڈ لے کے اس انر کورنر کو جو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھیں کہ آنکھ ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی بڑی کھلی کھلی نظر آ دی گئے اب لیش لائن کے نیچے نیچے پھر ہم میٹ شیڈ لے کے اسی آئی شیڈو پیلٹ میں سے آپ لوگ میں نے جو شوکنگ پنگ لگائی ہے لائٹ براؤن بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر مسکارا اور آئی لائنر لگا کے ہمارا لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا آپ لوگوں نے دھیج سارا خیال رکھنا ہے اور میری ویڈیوز کو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ تک وہ پہن جائے کیونکہ میری ویڈیوز کو آپ لوگ فولو جب کریں گے تو آپ لوگ گھر پہ ہی والر جیسا میک اپ جو ہے وہ ایزی لی کریئٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیں گا آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ لوگ کچھ اور میک اپ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمینٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ لوگ کو وہی میک اپ کی ٹکنیکز شیئر کروں ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں با با